السلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں ہم جو object-oriented programming language کی types ہوتے ہیں یا اس کے پرتل جتنے بھی language ہوتے ہیں وہ ہم دسکس کریں گے جو پرنڈز ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہنے لئے آپ previous lecture کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو language کے بارے میں ایک سیکنس میں سمجھا جائیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو object-oriented programming language ہے اس کو ہم کہتے ہیں c++ c++ is an object-oriented language یہ کیا ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ object-oriented language ہے یعنی اس میں ہم پہلے ایک object کو create کریں گے پھر اس سے related جتنی بھی data اور function ہے اس پہ کام کریں گے it was developed in 1980 it billy bought یہ کیا یہ developed کیا گیا تھا ڈینٹین ایٹی میں اور billy boughtries میں یعنی billy boughtries میں جو language سے related کام ہو رہا تھا جس جس طرح ہم نے پہلے c کی بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ 80 and billy boughtries میں کیا ہوا تھا ڈیولپ کیا گیا اسی طرح یہ billy boughtries میں ڈیولپ کیا گیا تھا 1980 میں it is an improved version of c language یہ کیا ہے یعنی c language کو improve کر کے اس میں کچھ enhance کر کے اس میں کچھ feature لگا کر اس میں کچھ characteristic لگا کر تاکہ reliability پمچنیٹی بغیرہ یہ ٹھیک ہو تو اس کو improved کر کے یہ c++ language بنایا گیا ہے it provides the facility of working with objects and classes اس میں ہم موشلی کیا کرتے ہیں یہ facility وہ کیا کرتے ہیں provide کرتے ہیں کہ آپ کیا کام کریں یعنی object اور اس سے جو related class ہے اس سے اس پہ آپ کام کریں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایک car ہے تو car کے کچھ data ہے یعنی color ہو گیا size ہو گیا etc اس کی کچھ permission ہے یعنی وہ running کرتے ہیں weight کرتے ہیں etc ٹھیک ہے mileage کتنے fuel کتنا consume کرتے ہیں etc تو اور یہ car کا ایک الگ class ہوگا بس اس کا الگ class ہوگا etc تو اس سے related کیا کرتے ہیں آپ اس پہ کام کر سکتے ہو it is very powerful language and it is used to develop a variety of program یہ ایک بہت powerful language powerful means and the sense کہ اس میں جو ہم کام کرتے ہیں کام اس کا بہت اچھا ہوگا result اس کا بہت اچھا ہوگا time اس پہ کم لگے گا complexity اس کا کم ہوگا جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہے c سے related اس کے اہم بات اگے جاتے ہیں جوا کی طرف کہ جوا کیا ہے یہ بھی اوپس کا ایک دوسرا اہم لینگویج ہے جوا is a high level لینگویج یہ ایک high لینگویج ہے کیونکہ یہ اوپس سے related ہے it was designed by sun micro system اور یہ design کیا گیا ہے sun micro system میں یہ ایک system ہے جو انہوں نے اس کو design کیا گیا ہے it was primarily developed to control the micro processor used in vcr tester and cable razor etc یہ سب سے پہلے کیا یہ پہلے developed کیا گیا تھا کس چیز کے لئے کہ یہ control کرے یعنی جو micro processor use ہوتے ہیں مختلف devices میں computer میں mobile etc ایک چیز ویسی آر ٹیسٹر اور کیبل ریزرویشن یعنی ان چیزوں میں سب سے پہلی یعنی مایکرو پروسیسر کو control کرنے کے لئے یہ یوز کیا جاتا تھا یہ لینگویج اس میں پروگرامنگ کی جاتی تھی ایٹ پروائیڈ پاورپل capability آپ نیٹ ورکنگ پروگرامنگ یعنی یہ جو نیٹ ورکنگ پروگرامنگ میس کی آپ کا نیٹ ورک کام کیسے کرتا ہے اس پہ آپ کے لیئرز پہ آپ کا ڈیٹا کیسے طرح جاتا ہے آپ اپنے ڈیٹا چک کیسے کرتے ہیں ایٹس اکرا یعنی نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزی ہے وی پی این ایٹس اکرا اور ایک بہت بڑی وسیع سبجکت ہے ایک الگ پیل ہے یعنی اس سے ریلیٹڈ پروگرامنگ جو ہوتے ہیں یہ اس میں بہت پاورپل capability ہے کہ آپ اس کو کیا کریں کنٹرول کریں ٹھیک ہے انٹرنیٹ اپلیکیشن اینڈ گرابیکل یوزر انٹرنیٹ اپلیکیشن یعنی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپلیکیشن ہم بناتے ہیں جو انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں یا گرابیکل یوزر انٹرپیس ہم جب ونڈو کے دیکھتے ہیں تو ونڈو پر جو ہمارے ہماری سامنے جو آئیکان بنا آتے ہیں اس کو ہم یو آئی انٹرپیس کرتے ہیں اس کو بہتر بنانا اس میں انہینسمنٹ کرنا بار بار ونڈوز آنا ایٹسٹرہ تو ان چیزوں کے لیے جاوا سب سے بیسٹ ہے یہ پہلے میں نے بتایا تھا دوستوں کہ ہر ایک لینگویج کی اپنی اپنی سپیسیفیکیشن ہوتے ہیں اور اس سپیسیفیکیشن کے وجہ سے یہ لینگویج بہت پاپولر ہوتے ہیں اسی لئے اس جاوا کے اپنی سپیسیفیکیشن ہے اور سی پلس پلس کے اپنی سپیسیفیکیشن لیکن یہ آتے ہیں دونوں اوپس کی مطلب اس کے سب کٹیگری میں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ٹائپس آف اوپس کے لینگویج کے بارے میں ڈسکس کیا جو سی پلس پلس اور جاوا تھا انشاءاللہ مزید ویڈیو میں ہم ہائی لیول لینگویج کی جو نان پروسیجرل اس کا جو ٹائپس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر ویڈیو پسنے آیا تو کائیلی سبسکرائب اور چینل آلسو شیئر ویڈیو پرینز اور پھرس تبیل آئے گا تب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ